مرغی کی قیمت مزید بڑھے گی کراچی ہول سیل پولٹری ایسوسییشن کے جنرل سیکٹر کمال اختر کا کہنا ہے کہ کمیسٹر کراچی کی لسٹ کے مطابق مرغی فروخت نہیں کر سکتے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حمزہ گلانی سے جو کہ اس وقت کمال اختر کے ساتھ موجود ہیں حمزہ گلانی اپڈیٹ کیجئے کا مرگی کی قیمت میں کوئی کمی کا اندازہ نہیں ہے مرگی کی قیمت ہو سکتے ہیں مزید 20% اور بڑھ جائے ایک عام آدمی کی پاہ سے تو مرگی بہت دور ہوتی جا رہی ہے کیا وجہ ہے کیا فیٹ پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے یا پھر کمیسٹر کراچی کی پرائس لسٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا مرگی کی قیمت اس لئے بڑھ رہی ہے کہ پیچھے سے جو مٹیریل فیٹ کا ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگائیں اس کے سے بھی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اس لئے ابھی فیلال کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ مرگی کی قیمت کم ہو آگے رمضان آنے والا ہے رمضان میں شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ریٹ کم ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دکاندہ کمیسٹر کراچی کی پرائس لسٹ کے مطابق مرگی نہیں بیچ رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں کمیسٹر کراچی کو آپ آن بورٹ کیوں نہیں لیتے کہ وہ مرگی کی قیمتوں کو کنٹول کریں نہیں قیمت وہ تہی نہیں کرتے وہ ایک سو اٹیزو روپے زندہ اور دو دو چالیزو روپے گوش کر رہے رکھے کہ کئی سال سے بیٹھے ہوئے ایکچول جو پرائز ہے وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں اس لئے وہ ریٹ چلتے ہی نہیں ہے مارکٹ میں کوئی خریدے گا نہیں سیٹ پہ تو بیچیں گے کہاں سے وہ بہت شکریہ کمیسٹر کراچی کی پرائز لیس کے مطابق مرگی بیچرہ نام ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مرگی کی قیمت میں اضافہ ممکن ہے تہام رمضان میں یہ امید کی جا سکتی کہ مرگی کی قیمت کم ہو جائے رمضان کے لانے تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے